میں ڈاکٹر بلوچ نسل خطاب کر رہی ہوں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بلوچ نسل خوشی کے خلاف جاری اس تحریک کا آج ساتھوں دن ہے یہ تحریک 23 نومبر 2023 تربت میں شہید بالاج سے شروع ہوئی جہاں پہ ایک اکیس سالہ نوجوان کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد اس کو ماروائے عدالت قتل کیا گیا تو اس کے خاندان نے اس کی لاش کو دفنانے سے انکار کیا اور وہ سراپے احتجاج ہوئے اور یہ تحریک تربت سے ہوتے ہوئے کوئٹہ اور کوئٹہ سے ہوتے ہوئے اسلامباد پہنچی اس تحریک کو لاکھوں لوگوں کی امایت حاصل ہے اور جہاں جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں وہاں سے لاپتہ افراد کے لوائکین اور پورے بلکستان کے جو عام لوگ ہیں انہوں نے ہماری نمائندگی کی ہے یہ تحریک شروع دن سے پور آمن رہی ہے لیکن جس طرح اسلامباد پولیس نے اکیس دسمبر دوہزار تیس اس تحریک کو طاقت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی گئی جس طرح عورتوں کو مارا گیا بچوں کو مارا گیا اس دن سے لے کر آج تک ہمیں یہاں پہ اسلامباد میں حراسہ کیا جا رہا ہے اور تیس نومبر سے لے کر آج تک ساٹھ دنوں کے دوران اس تحریک کو بزور طاقت اسٹیک نے کچلنے کی کوشش کی جس کے لئے متحدد بار پریس کانفرنسز کی گئے ہم بارہ کہہ چکے کہ ہم پور آمن طور پر یہاں بیٹھے ہیں اور آپ سے اور آپ کے ریاستی اداروں سے مذاکرات کے لئے بیٹھے ہیں ہمارے سارے جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ آئین ہی ہیں اور ان سب میں ہم ریبیٹ کرنے کے لئے تیار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آئین اور عدالت کو عزت دیتے ہوئے آپ ان لاپتہ افراد کے لوائکین کو تسلیہ نہ دیں بلکہ ان کے پیاروں کو اپنی عدالتوں میں بیش کریں بلوچوں کو ایکسٹراجوڈشنی کل نہ کریں بلکہ ان کی انسانی زندگیوں کو اہمیت دیں لیکن اس تحریک سے جڑے ہوئے جتنے بھی جرنلسز ہیں انسانی حقوق کے کارکنان ہیں وہ سب اس بات کے گواہ رہیں گے کہ کس طرح اسٹیٹ بزور طاقت اس تحریک کو کچلنا چاہتی ہے کل ہم نے ایک بہت اہم کانفرنس کا انقاد کیا تھا جس میں ہم بلوچستان سمیت پورے پاکستان کی جو مسلوم اقوام ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس پر بات کرنا چاہتے تھے لیکن کس طرح اسلامباد کے اندر اسلامباد پولیس نے ہمارے اس ریجن کو پورے سیج میں رکھا کل فیو نافذ کیا گیا جو ہمارے مقررین تھے ان کو حراسہ کیا گیا ان کو اسلامباد میں ہمارے سٹن میں انٹر ہونے نہیں دیا گیا اور اس سے پہلے بھی ہمارے سپیکر کے ساتھ ساتھ جو جتنے چیزیں تھی ان سب کو اٹھا کر لے کر گئے مسلسل ہمیں عراسکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے جتنے میلز آتی ہیں ان سب کے پروفائلنگ ہو رہی ہے ان سب کے تمام ڈیٹھا پولیس جمع کر چکی ہے اور کل کو یہاں پر کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی ذمہ در ریاست اور یہ اسلامباد کی پولیس ہوگی حالانکہ اس کے لئے عام عدلیہ بھی گئے تھے جہاں اسلامباد آئی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا تھا کیونکہ اتجاج کرنا کسی بھی شہری کا بنیادی حق ہے لیکن اس کے باوجود آج اور ہر دن ہم ایک threatening situation میں یہاں بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے میرے پیچھے عورتے بچے اور وہ بھوڑے لوگ ہیں جن کے پیاروں کو آپ نے سالوں سے اپنے زیندانوں میں بند کیا ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک attack ہے جس کے ذریعے جو اینہ ریاست ہم پر وائلنس کو جسٹیفائی کرنا چاہتی ہے اسی وجہ سے ہم اس میڈیا کے ذریعے وہ میڈیا افسوس کی بات کہ اس میڈیا کو آج ہمیں کبرج دینا چاہیے تھا آج وہ میڈیا بھی مجھے کئی نظر نہیں آ رہی ہے وہ بھی حراسہ ہو چکی ہے انہوں نے بھی اپنے آنکھیں بند کر لیا جیسے پوری دنیا نے اور ریاست کی تمام اداروں نے اپنے آنکھیں بند کر لیا بلوش نسل کو شکی کے لیے ہم اس پرس کانفرنس کے توسط سے یا اس میڈیا ٹاک کی توسط سے جو پاکستان میں جتنے انسانی حقوق کے کارکنان ہیں جو سیاستدان ہیں اور ساتھ میں جتنی گلوبل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ ہماری تحریک کے ساتھ شروع دن سے جڑے ہیں جو ہمارے جینون بیانیے کو مانتے ہیں جس جینون بیانیے میں جو انسانیت کا بیانیہ ہے جو ہم امن کے لیے یہاں نکلے آئے ہیں اس کو مانتے ہیں کہ رائف کرنا مشکل ہو رہا ہے اور دوسری جانب ہم اس ٹریٹ کی طرف سے تریٹننگ کا سامنا ہے کہ کسی بھی وقت آ کر ہم پر عملہ کیا جا سکتا ہے ان سب کو میرا پیغام یہی ہے ان کی طرف سے پیغام یہی ہے کہ ہمارا ساتھ دے اور خاص کر چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کی تحفظ کو یقینی بنائے اور کسی بھی طریقے سے جو آئی سی ٹی پولیس کر رہی ہے جو ریاستی ادارے کر رہے ہیں جس کے تحت ہمیں عراسہ کیا جا رہا ہے اور وائلنس بھی کیا جا سکتا ہے اس کو روکا جائے اب ہمارے ساتھ کیونکہ فرطاللہ باور صاحب جو ایک انتیائی سیاستدان ایٹ پی آئی اہم شخصیت سیاستدان جنہوں نے شروع دن سے ہمارا ساتھ دیا ہے وہ بیٹھے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے شروع دن سے ہمارا ساتھ دیا ہے میں ہم سب کو بھی بات کرنے کا موقع دوں گی اور میں یہی پیغام دینا چاہتی ہیں گلوبل میڈیا کو اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں کہ اگر اس اتجاجی درنے میں موجود کسی بھی شخص کو کسی عورت کو کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری ریاست کی ہوگی ریاست کو ہمیں تحفظ دینا پڑے گا اور کسی بھی طریقے سے عام پر وائلنس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا تینکی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام صلی اللہ بابر ہے اور میں ایک سیاسی ہیومن رائٹس کا کارکن ہوں سب سے پہلے تو میں بلوچ سن یک سے یک جہدی کمیٹی بہرنگ بلوچ اور تمام یہاں جو اتجاج کے لیے جمع ہوئے ہیں ان کو حقیقت یہ ہے کہ خراجی حقیدت پیش کرتا ہوں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستان میں پہلی بار بلوچستان کے دول دراز علاقوں سے اتنی کثیر تعداد میں خواتین اپنا اتجاج ریکارٹ کرنے کیلئے اسلام آباد آئی ہیں اور یہ ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کا سفر آپ نے تیہ کیا ہے اور پرامن طریقے کے ساتھ کوئی ایک گمبلہ کہیں نہیں ٹوٹا کہیں کوئی ایک پتھر کسی نے نہیں مارا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی اور سماجی تحریکیں ہیں ان تحریکوں میں ہمیشہ بلوچ یک جہتی کمیٹی کی اس تحریک کو سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا میں آپ کو کامپیمنٹ کرتا ہوں دیکھئے آپ کا جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ جن کو ریاست کے ادھاروں نے لا پتہ کیا ہے ان کو آپ باہر کھلے عام لے آؤ اگر ان کے خلاف کوئی الزامات ہیں تو آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں سخت سے سخت قوانین موجود ہیں آپ ان کو ٹرائل کریں عدالت میں لیکن اس طرح اٹھا کر آپ صرف اس شخص کے دنیاوی حقوق کو اس کی فامالی نہیں کر رہے آپ صرف اس شخص کو جس کو اٹھا لیا گیا ہے اسے عذیت نہیں دے رہے ہو بلکہ اس کے تمام خاندان کو اور ایک دن ایک ہفتے اور ایک سال کے نہیں تمام عمر کے لیے عذیت دیتے ہو یہ جو صورتحال ہے یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ڈیت سکوارڈز کو ختم کرو ایکسٹراج جوڈیشل کیلنگز کو ماورائے عدالت قتل کو ختم کرو اور یہ جو اطلاعات آئی تھی کہ وہاں ماس گھیج ہیں اس میں تحقیقات ہوگی چاہیے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم سے جو کچھ بھی ہو سکے گا آپ کے ساتھ بلوچ یگہدی کمیٹی کے ساتھ مہرنگ بلوچ کے ساتھ اور آپ سب جو یہاں محضود ہو آپ کے ساتھ دامے درمے سفنے ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم آپ کی آواز میں اپنی آواز دلائیں گے اور میں اسلام آباد کا جو ہائی کوٹ ہم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ اس کیمپ کی حفاظت ریاست کے اداروں کی اور پولیس کی ہے اور مجھے بڑی تشویش ہوئی جب کل میں یہاں آ رہا تھا اور مہرنگ بلوچ ایڈریس کر رہی تھی اور چاروں طرف بارڈ وائر تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی دشمن کے کیمپ پر حملہ ہونے والا ہے میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور ریاست کے اداروں سے اسلام آباد ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کوٹ کے حکم کے مطابق ان کو تحفظ دینا ہے یہ کیا چاہتے ہیں یہ صرف اس لئے آئے ہیں کہ آپ ان کی بات سنیں اور اگر یہ اپنی بات آپ کو سنانا چاہتے ہیں تو ریاست کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے کیونکہ مسائل کا حل تو بات چیت کے ذریعے ہی سے ممکن ہے اگر بات چیت کے دروازے بند ہو گئے تو پھر ایسا آتش فشام پہاڑ خدا رخاستہ پھٹ سکتا ہے جس کو کنٹرول کرنا پھر کسی کے بس میں نہیں ہوگا تو میں ایک بار پھر میں رنگ بروچ آپ کو تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کے تمام ان ساتھیوں کو اور یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہوگا ہماری آواز آپ کی آواز میں شامل ہوگی ہمیشہ شکریہ 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 دکٹر مارنگ بروچ میرا نام افراسیاب خٹک ہے میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں اور انسانی حقوق کی تحریک کا کارکن ہوں میں بھی آج اسے حاضر ہوا ہوں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو پرامن کیمپ ہے اور پرامن بطالبات لے کے آیا ہے اور دیر ہزار کلومیٹر سے زیادہ پرامن مارچ کر کے یہاں تک ایک ریکارڈ بنا کر آیا ہے اس کے خلاف سازشے ہو رہی ہے اور اس کی آواز کو دبانے کے لیے ایسی فضاء بنائی جا رہی ہے سیکیورٹی ایلٹ کے نام پہ کہ ایسی کاروائی یہاں ریاست کرے تاکہ ان کی آواز جو ہے اس کو دبایا جا سکے خاموش کیا ہو سکے میری گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بسنگ پرسنز یا ان فورس جس اپیرنس یا جو جبری گمشدگی ہے اس کا جو سلسلہ ہے اس کی ذمہ دار سرکاری ایجنسیاں ہیں جنوں نے جن کو تنخواہ اس لیے نیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی حفاظت کریں گی لیکن حفاظت کے بجائے وہ لوگوں کو غائب کرنے لگے ہیں غیر قانونی کام وہ کر رہے ہیں جو جبری گمشدگی ہے یہ ریاستی دہشتگردی ہے اور اس کا روکنا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے اگر ریاستی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی تو وہ ایک طرح سے اپنے آئین اور قانون کی خلاف ورز ہی کرتی ہے لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس کا میں بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس تحریک کے شرکاں کو اس کے لیلوں کو ڈاکٹر مانگ لوچ اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو کہ انہوں نے اتنے لمبے سفر میں ان پر تشدد ہو ہر جگہ ان پر تشدد ہو ہوا لیکن آپ نے دیکھیں گملا نہیں ٹھوٹا کوئی کسی کا یعنی ہاتھ زخمی نہیں ہوئی اگلی زخمی نہیں ہوئی اس لئے کہ انتہائی قرم التحریک اور ایک ریکارڈ انہوں نے بنایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ریاست میں عقل ہوتی تو وہ ان کے کارناموں کو یہ جس طرح انہوں کیا ہے اس کو نساب میں شامل کریں تاکہ ہمارے نئی نسلوں کو پتہ چلتا کہ پرامل طور پر کیسی تحریکین چلتی ہے لیکن آپ بجائز کے کہ اس کو ریکنائز کریں اور اس ملک کے شہری ہیں ان کے ساتھ شہریوں جیسے صلوق کریں جو اس ملک کے شہریوں کا حق ہے آپ تو سرکاری لوگ کریں اس ملک کی تنخواہ لیتے ہیں اس قزانے سے اس لیے کہ ان لوگ خدمت کریں ان کے خلاف سازش کرنا وہ نہیں ہے آپ کو دوسری بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ سامباد میں سیکیورٹی کو خطرہ ہے تو یہ خطرہ تو آپ ذرا دیکھیں پیٹالیس سال سے یہ کون اس خطرے کا ذمہ دار ہے اس خطرے کا ذمہ داری جو ہے وہ ان پالیسیوں پہ ہے جو آپ نے جہاد کے نام پہ پرائی جنگ پاکستان میں آپ لے آئے ہیں یہ آپ ہیں جس نے یہاں پہ کرخانے کھولے ہیں دیشتگردی کے یہاں سے جو افغانستان میں لوگ گئے ہیں جنگیں ہوئی ہیں اس میں حصہ بھلوچوں سے تو نہیں لیا تھا انہوں نے تو کوئی رول دی ادا کیا تو وہ آپ کی پالیسیوں کی بات ہے وہ آپ کی پالیسیوں درست کریں تاکہ پاکستان میں امن آئے تاکہ پاکستان ترقی کرے اور یہاں پہ لوگ زندگی آرام پر زندگی بسر کریں آپ وہ نہیں کرتے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس نعرے کو یا اس خطرے کو تو یہ خطرے کا اوریجن اس کا جو سور سے ممبا ہے خطرے کا ممبا یہ کیمپ نہیں ہے یہ کیمپ امن کا کیمپ ہے یہ انسانیت کا کیمپ ہے یہ خطرے کا ممبا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس اسلام آباد میں لوگ ہیں وہ یہاں نکر آتے ہیں اسلام آباد پر حملے ہوئے ہیں کئی بات حملے ہوئے ہیں یہاں پر سب لوگ بھاگ جاتے ہیں ان کو پیسی بھی دیتے ہیں ان کے ہار بھی پیناتے ہیں ان کو آپ خیراج تحسین پیش کر کیا چلکتا ہے اور جو پرامل لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا یہ سلوک ہے تو آپ کس کے بات دیتے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں کہ تشدد والے ٹھیک ہیں حملہ کرنے والے ٹھیک ہیں لیکن پرامل تو آپ اور قانون کی بات کرنے والے غلط ہیں تو یہ آپ کا یہ رویہ جو ہے تو یہ تو بالکل انٹی سٹیٹ رویہ آپ اپنا ہے آپ دوسروں کے اوپر انزام درتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپیل کرتا ہوں انسانی حقوق کی ساری تنظیموں کو ملک کے اندر اور ملک سے باہر جتنی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں بار اسوسیشن سے اپیل کرتا ہوں جو سیول سوسائٹی ہے اس کے تمام جو ادارے ہیں جو سماجی تنظیمیں ہیں سیاسی تنظیمیں ہیں صحافتی تنظیمیں ہیں اس سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں اور یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف یہ اس کیپ میں بیٹھے لوگوں کا مسئلہ نہیں یہ ہم سب کا مسئلہ ہے یہ ملک کا مسئلہ ہے اور یہ ہمارا ہم مسئلہ ہے اس لیے ہم سب کو ان کے آواز میں آواز ملائے چاہیے اور ہم ان کے ساتھ ہیں اپنی فوری ایک جہتے کے ساتھ ہم آئے ہیں ان کے ساتھ ہم ان کے مطالبوں کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ یہ بالکل قانون کے مطابق مطالبے ہیں اور ایک بات کیونکہ کوئی ایسی نہیں ہے جس پر کوئی امری رکھ سکتا ہے تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پرمن تحریک کے خلاف کوئی سازش میں ہے وہ کامیاب نہیں ہونی چاہیے اور ان کو موقع ملنا چاہیے کہ اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سرائی حل کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ گمشدہ ہیں ان کے واپسی کا انتظام کرنا چاہیے اس کے لیے ساری سیاسی پارٹیوں سے بھی کہتا ہوں یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے سیاسی پارٹیاں جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ their silence is deafening یعنی ان کی خاموشی ایسی ہے کہ وہ ایک طرح سے سماعت میں خراش پیدا کرتی ہے تو ان کو بھی آواز اٹھانے چاہیے آپ کہتے ہیں election آپ کرنا جا رہے ہیں کیسا election ہزاروں خاندان اپنے بچوں سے محروم ہیں اپنے بائیوں بیٹوں سے محروم ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم ملک میں انتخابات اور نمائندہ حکومت یہ ان کی نمائندہ کون کرے گا ان خاندانوں کی جن کے بچے اٹھائے گئے ہیں تو سیاسی پارٹیاں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی کاندھریں ذرا اور اپنے اقتدار کے جن کے علاوہ تھوڑا سا اس کو بھی توجہ دیں میں آپ کا شکریہ دعا ہوں سوال اچھا مہارنگ زیادہ چل رہا تھا اس کے دوران آپ نے ایک پیچھے پریس کانفرنس کی تھی اس کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے جس کے بعد بلوچستان سے آپ کے جو سینئر رینما ہے جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں حکومت کو ان کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی گئی اور مختلف جو ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی یہ آپ کہنا کیا چاہ رہی تھی تھوڑا سا واضح کر دیں کہ جو لوگ وہاں پہ جو مارے گئے ہیں آپ نے کہا ایک طرف یہ جو ریاست ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ٹروریس تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو لوائیکین ہیں وہ آپ کے درنے میں بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا اس میں کلیئر کیجئے آپ کہنا کیا چاہ رہی تھی دیکھیں آپ ہماری پوری پریس کانفرنس کسی نے نہ پڑھی نہ سنیم افسوس کی بات صرف چے سیکنڈ کا ایک ویڈیو کلپ جو اینا وائرل کیا گیا ہے یہ وہی ریاستی پروپیگنڈا ہے جس کے تحت پہلے دن سے جبری گوشدگی کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے ہم نے یہ کہا کہ جو سب سے پہلے آپ کو بلوچستان کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت ہے وہاں جو گرافیا پڑھنے کی ضرورت ہے بلوچستان میں ایسا جو گرافیا ہے جہاں دونوں طرف رہنے والے بلوچ ہیں اور دونوں طرف بلوچ خاندانے ہی رہتے ہیں اور ہم نے یہ کہا کہ وہاں پہ رشتداریاں ہیں ہماری وہاں ایسا نہیں ہے کہ اس طرف کوئی رہتا ہے جس طرح چمن بورڈر کا ہے اسی طرح ہی ایران بورڈر بھی ایسا ہی ہے پنجگور کے ساتھ جو منسلک ہے اور ہم میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہاں آپ نے جن کو ٹارگٹ کیا ہے وہ مسنگ ہے کوئی بھی نہیں ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اس کو صرف اور صرف ایزا جسٹیفیکیشن یوز کیا گیا ہے ہمارے کہنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ ان کے رشتدار ہے جو بلوچستان میں ہے ان کے رشتدار ایسے بھی ہے جن کو ہم بینلی فوکس اس چیز پر کرنا چاہتے تھے کہ جو مرنے والے لوگ تھے ان میں زیادہ تر سیویلینس تھے بچے تھے عورتے تھے جس پر یہ ہمارا کنسر نہیں ہے اس پر انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی لگ چکی ہیں اور اس کو ہماری اس پورا من تحریک کو جو جبریدو شدگی کے خلاف ہے اس کو ایک عالا کار استعمال کر کے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے لیکن ہم شروع دن سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس باقاعدہ ڈیٹا موجود ہے کوئی آئے ساٹھ دن کے دوران کیوں نہیں آئے ہیں آپ لوگ آپ اس چیز پر اپنی پوری انرجی خرچ کر رہے ہیں کہ مسنگ پرسن ہے نہیں ہم آپ کو ڈیٹا دینے کے لئے تیار ہے کوئی ہمارے مسئلے کو حل کرنے کے لئے کیوں نہیں آتا ہے یہ سارے خاندان جو یہاں بیٹھے ہیں یہ سب گواہ ہیں کہ ان کے پیاروں کو آپ نے ان کے سامنے اٹھا کر لے کر گئے ہیں وٹنسز موجود ہیں آپ کی عدالتیں موجود ہیں پروڈکشن آرڈرز آپ کی عدالتوں نے جاری کیا آپ کے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں جہاں سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ آپ کی ایجنسیوں کو کنوکٹ کیا ہے کہ ایجنسی ہے ملوث ہے پاکستان میں جو ہے نا جبری گمشدگیہ کرنے میں اور ایسے بہت سے سیاہ صاحب ہی ہیں جن کو اغوا کیا گیا جن کو جبری گمشدہ کیا گیا وہ تو سامنے ماننے کے لئے تیارہ کیوں کو کس نے اغوا کیا ہے اور اغوا کرنے والے کون تھے تو ہم ہمارا کہنا وہاں پر بھی یہی تھا کہ سیویلینز کو نئی مارنا چاہیے تھا بچوں کو نئی مارنا چاہیے تھا اور رشتے داریاں ہیں بادر کے اس طرف بھی بلوچ رہتے ہیں بادر کے اس طرف بھی بلوچ رہتے ہیں اور وہ وہ لوگیں جو جنگ زیادہ علاقے سے ریفیوجی بن کروان گئے تھے دیکھیں جی یہ بسلہ پشتول خواہ میں بھی ایسی ہے یعنی یہ جو دوہزار چودہ میں ضرب اعزب کا اپریشن ہوا تھا اس سے دو میلین کے قریب پشتول بے گھر ہو گئے تھے وہ ملک کے اندر بھی کراچی بھی گئے دوسری جگہ بھی گئے پاکستان چپے چپے میں وہ پہنچیں اس کے علاوہ کچھ لوگ افغانستان چلے گئے یہ وزیر شمالی وزیرستان سے پورے قبیلہ وزیر قبیلہ چلا گیا تھا اس طرف خوست میں وہ لوگ ابھی تک سارے واپس ہیں وہاں پہ ہیں ایک دفعہ پاکستان کی حقوبت نے کہا کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی کرنا چاہتی ہے اور خوست میں انہوں نے بمباری کی اور وہاں سے پھر سب لوگ انہوں نے کیمروں میں دیکھا کہ وہی جو بہاجر گئے تھے وزیرستان کے اس کو وہاں انہوں نے مارا اور یہ کہا کہ یہ تو دیشتگرد ہیں اور آکے وہ لوگ تو جن سے چلے گئے تھے تو یہ پنجاب میں بسا یہ ہے کہ پنجاب کا جغرافیہ مختلف ہے سیاسی حالات مختلف ہے واگا کہ اس طرف کوئی نہیں جا سکتا لیکن ہماری جو سردیں ہیں ایران کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ اس میں لوگ افغان بھی یہاں کرتے آئے ہیں ہمارے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں اور اسی طرح سے بلوشتان سے بھی ایران بھی جاتے ہیں وہاں سے ادھر بھی آتے ہیں تو اس کے لئے دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی سوال پوچھیں ان کو ذرا بتائیں کہ جو اسلام آواز ہائی کوٹ نے کمیشن بنایا تھا یہ بلوش نوجوانوں کے گمشدگی یا ان کی جبری گمشدگی کے خلاف اس میں میں بھی شامل تھا اس میں سارے پارٹیوں کے لوگ تھے اسر دوبر تھے پی ٹی آئی کے رضا ربانی صاحب تھے پیپرز پارٹی کے مشاہد حسین صاحب تھے مسلم لیگ کے اور پورا کمیشن تھا اس نے ایک ریپورٹ داخل کی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ میں پچھلے سال پچھلے سال نے بلکہ دوہزار بائیس فروری میں اس نے اپنی ریپورٹ جمع کرائی ہے بلکہ دوہزار بائیس دوہزار بائیس فروری میں اس ریپورٹ میں آپ دیکھ لیں اس میں لکھا گیا ہے کہ اٹھانے والی ایجنسیاں ہیں نام لے گئے ہیں آئیس آئی ایم آئی ایف آئی ای ایف سی وغیرہ یہ سب کے نام لے گئے تو یہ اس آپ عدالت میں آکے اس کے سامنا کریں یہاں پہ پروپیگنڈے کرنے کے بجائے اگر آپ کو دلچسپی ایف سیریس ہیں تو آپ اس ریپورٹ کو دیکھیں جو عدالت نے بنائی تھی اور اسے اپنی ریپورٹ میں سب لکھا ہے کس نے لوگ کو اٹھایا ایک اور چیز ایڈ کروں ابھی خٹک صاحب نے کہا کہ اگل کی بات کی میں یہ کہوں گا کہ اکل کا چڑھیا یہاں سے گزرا بھی نہیں ہے ان کا ہمسایہ بھی نہیں رہا ہے میں یہ لفظ اس لیے استعمال کروں گا جب آپ اسکول میں بڑھتے ہیں دس سال تک آپ کو ایک سوال لازمان آپ کے کتاب میں آتا ہے کہ یہ جملہ ہے آپ اس کا سیاہ کو سباک بیان کریں میں یہ بھی کہوں گا کہ ڈاکٹر نے جو کہا اس کا سیاہ کو سباک پڑے نا اس نے پہلے کیا کہا بعد میں کیا کہا ایک تو بدبختی یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اب تک جگرہ پیاں مارا نہیں پتا ہے ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جن کوئی بلوچستان نام کا صوبہ بھی ان کے پاس ہے کبھی کہتے ہیں وزیرستان میں کبھی کہتے ہیں کہاں پہ ہیں تو ایک بلوچستان نام کا صوبہ ہے آپ کا یہاں جس کو آپ پاکستان کہتے ہیں ہے یہاں پہ بلوچستان صوبہ ہے اور یہ بلوچستان ایک بلوچستان نہیں ہے اتنا ہی بلوچستان آپ کے پاس ایک اتنا ہی بلوچستان ایران میں ہے اتنا ہی افغانستان میں ہے چھاگی میں افغانستان اور ایران پاکستان تینوں ایک بائی افغانستان ایک ایران ایک پاکستان یہ ہماری رشتہ داری ہے اس کے آگے آتا ہے یہ پروم جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے آگے ہمارا زامران جو میرا علاقہ ہے آتا ہے گوادر تک یہ پورا پٹی ہے ایک بھائی اس سرپ ایک بھائی اس سرپ میرے اپنے ساتھ میرے عزیز بیٹے ہوئے ماہ ایران میں ہے باپ اپگانستان یہ پاکستان میں ہے رسات ہیں یہی پہ موجود ہیں تو یہ ہمارا رشتہ داریوں کا لیول ہے یہاں مول مراد یہ تھا یہ بات کرنے کا کہ جو لوگ مارے جا رہے ان سے بلکل رشتہ داریاں ہیں رشتوں کو کون کٹ کر سکتا ہے ہمارے پورے علاقوں کے لوگ ان سے ہماری رشتہ داریاں ہیں جس طرح آپ اور امرت سر کے ہیں یہاں پہ امرت سر میں ایک بھائی ہے دوسرا لاہور میں ہے وہ انڈیا ہے اور یہ پاکستان ہے ان کے رشتے آپ ختم تو نہیں کر سکتے ہیں نائی ہم کہتے ہیں کہ آپ رشتے ختم کریں اسی طرح ہمارے رشتے بھی ختم نہیں کر سکتے ہیں وہاں دو ماہ کا بچہ جب شہید ہوگا تو مجھے افسوس ہوگا نا میلوائیکن ہوا کے نہیں سپل بات ہے نا تین ماہ کا بچہ جب جواب میں مارا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے اس کا بھی ہمیں افسوس ہوگا وہ بھی ہمارے عزیز ہیں یہ ہمارا پھورے بارڈر کا ایریا ہے ایک دوسرے کو آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں درمیان میں ایک بارڈ لگا ہوا ہے کبھی وہاں جائیں خدا کے لیے دیکھیں اور خدا کے لیے پہلے یہ جا کے دیکھیں کہ بلوچستان ہے یہاں پہ جس کو آپ اپنے صحبہ کہتے ہیں اس کے تھوڑا سا بارے میں آپ لوگ جغرافیہ اس کا دیکھیں ایک نہ دیکھتے ہیں نہ جانے کی کوشش کرتے ہیں بس الپال توڑ بروں کے پیش کرنا یہ پتہ نہیں کہاں کی اقل مندی